ناظرین اگر آپ نے اقوام متحدہ کا ہیڈکوارٹر نہیں دیکھا تو آج ہم آپ کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کا ہیڈکوارٹر جو ہے وہ دکھاتے ہیں جہاں پہ اقوام متحدہ کے تمام دفاتر سیکیورٹی کانسل جنرل اسیمبلی اور دیگر تمام جو ہے وہ یہاں پہ دفاتر ہیں اور پوری دنیا کے ممالک کے جھنڈے جو ہیں یہ باہر لہر آ رہے ہیں وہ ممالک جو ازاد اور خودمختار ہیں اور جن کو اقوام متحدہ نے تسلیم کا رکھا ہے یہ ایک سو تیرانوے ممالک ہیں اور دو ملک جو ہیں وہ مبسر کی حسیت سے اقوام متحدہ کے میں شامل ہیں تو ہم آپ کو اس اقوام متحدہ کی امارت کے اندر لے کے جائیں گے یہ بڑی پرشکو امارت ہے یہ نیو یارک کا یہ علاقہ ہے اور یہ یہاں پہ جو ہے وہ امریکہ کا نہیں بلکہ اقوام متحدہ کا قانون چلتا ہے اس امارت کے جو ہی ہم اندر جائیں گے تو یہ اقوام متحدہ کی پوری دنیا کے جو ممالک ہیں ان کی یہ سمجھنے کی یہاں پہ نمائندگی ہے اور اس میں مختلف جو اقوام متحدہ کے آرگنز ہیں کس طرح سے وہ کام کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی وہ تفصیل سے بتائیں گے ہم نے خصوصی طور پہ جو ہے وہ اس دورے کا جو ہے وہ انتظام کیا ہے اور یہاں پہ پہلے ہم جائیں گے ہماری ریجسٹریشن ہوگی پھر سیکیورٹی چیک کے بعد تمام مراحل طے کرنے کے بعد ایک گائیڈ جو اقوام متحدہ کا سٹوف ہے وہ ہمیں ان تمام چیزوں سے اگاہ کرے گا اور آپ بھی دیکھتے جائیں یہ مجھے امید ہے کہ یہ بڑی ہی خصوصی ایکسکلوسف ویڈیو ہوگی اور آپ لوگوں کو جو جن کو دلچسپی ہے اقوام متحدہ کے بارے میں اور عالمی صورتحال کے بارے میں جاننے کے لیے ان کو یقیناً جو ہے یہ بہت ساندھائے گی یہ جناب ریجسٹریشن کے بعد سیکیورٹی چیک کر کے ہم یہاں سے اقوام متحدہ کی امارت میں یا اقوام متحدہ کے جو ہے وہ کمپاؤنڈ میں دہال ہو چکے ہیں ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے ساتھ ہی مختلف ممالکی امبیسیز یا ان کے سفارتی مشنز جو ہیں یہ سعودی عرب اور یہاں پہ بہرین اور ترکی کی بلکل ساتھ ہیں ان کے سفارتی دفاتر ہیں اور یہ اقوام متحدہ کے جھنڈے لہر آ رہے ہیں یہ اقوام متحدہ کی مرکزی امارت ہے اس کا یہ مرکزی دروازہ ہے اس کے ذریعے ہم اندر جائیں گے اور وہاں اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہمارا گائیڈڈ ٹور جو ہے وہ شروع ہوگا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اقوام متحدہ کی جو یہ امارت ہے یا اقوام متحدہ کا جو جو صدر دفتر ہیڈکوارٹر ہے یہ یہاں جو نیویار کا ایک علاقہ ہے اس میں یہ واقعہ ہے اور پوری دنیا کے جو سربراہان مملکت اور ان کے مستقل مندوب یہاں آتے ہیں یہاں پہ جنرل اسیمبلی کا بھی اجلاس ہوتا ہے سکیورٹی کانسل کا بھی اجلاس ہوتا ہے اور اس اقوام متحدہ کے علاقے یا کمپاؤنڈ یا صدر دفتر کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ نیویار کا علاقہ ہے جو ہی ہم اقوام متحدہ کے اس ہیڈکوارٹر میں داخل ہوتے ہیں تو لابی میں سب سے پہلے آپ یہ مناظر دیکھتے ہیں یہ جنوبی افریقہ کے قائد نیلسن منڈیلا کا مجسمہ یہ ہے یہاں پہ سعود افریقہ کی حکومت کی جانب سے دیئے گیا تھا وہ عوید ہے اور یہ یہاں پہ انفرمیشن ڈیسک ہے اور اس کے بعد اس طرف مختلف جو پریس کانفرنسز یا انفرمیشن دینا ہوتی ہیں ان کے لیے یہ لابی ہے اور اس کے بعد اس کی جو مختلف جگہ ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے یہ بہت زبردست ویڈیو ہو یہ جو ناب انجمن اقوام متحدہ کے بیسمنٹ میں لائبرری اور گفٹ شاپ ہے اور یہاں پہ ملالا یوسف زئی کی ایک کوٹیشن بھی ہے جو کہ آنے والوں کو اپنی طرف ضرور متوجہ کرتی ہے اور اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ قوام متحدہ کے جو تمام سیکٹری جنرلز ہیں ان کی تصاویر جو ہیں وہ یہاں پہ عویزہ کی گئی ہیں یہ ایران نے گفٹ کی ہیں جو کہ کورپٹ پہ بڑی مہارت سے ہاتھ سے بنائی گئی ہیں ان میں پہلے اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل جن کا تعلق ناروے سے ہے اور دوسرے سیکٹری جنرل جن کا تعلق جو ہے وہ سویڈنس ہے داگ ہیمرشولد ان کی تصویر ہے داگ ہیمرشولد کے نام پہ یہاں پہ لائبرری بھی موجود ہے اور ان کی اور کوٹیشن بھی جو ہیں وہ یہاں پہ جو ہے وہ عویزہ ہیں اور یہ ساتھ ہی یہاں پہ پوری دنیا میں جو کپڑے پہنے جاتے ہیں ان کی ایک نمائندگی ہے نمائش ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے انسان جو ہیں وہ کس طرح سے یک جہتی میں جڑے ہوئے ہیں اب یہاں پہ یہ ریسپشن ہے جہاں پہ دوبارہ جو ہے وہ اس چیز کو چیک کیا جاتا ہے ریجسٹریشن کو اور کوویڈ کی جو سرٹیفکیٹ ہے ویکسینیشن کی وہ چیک کی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی قوام متحدہ کی امارت ہے اس میں ہم لوگ جائیں گے اور یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام ممالک کے جو جھنڈے ہیں وہ یہاں پہ عویزہ ہیں اس میں پاکستان اور سویڈن کا جھنڈہ بھی جو ہے وہ بھی یہاں پہ ہے اور اس طرح سے یہ تمام قوام متحدہ کے ممالک جو ہیں وہ ان کی نمائندگی ہے اور یہاں پہ یہ جو سویڈن سے تعلق رکھنے والے ایک سفارتکار فول کے بیندوتے کا جو ہے وہ مجسمہ ہے جو کہ اقوام متحدہ کی جانب سے جو ہے وہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان سب سے پہلے نمائندے اقوام متحدہ کے مقرر کیے تھا کہ وہ ان کے درمیان مساہلت کروائیں اور وہ اپنی کوشش میں تھے اور یوروشلم میں انہیں ایک اسرائیلی نواز جو ہے وہ ملیشیا گروپ نے ان کو قتل کر دیا تھا تو ان کو خیراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ یہ ان کا مجسمہ ہے اور اور یہاں پہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کی اس مین ہال میں سورہ حجرات کی جو تیرمی آیت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ تمام انسان جو ہیں وہ اللہ تعالی نے پیدا کیے اور پھر ان کو قبائل میں اس لیے بانٹا کہ ان کا تعرف ہو لیکن جو سب سے اچھا انسان ہے وہی خدا کے نزدیک نیک ہے اور برگزیدہ ہے اور یہ اس میں انسانی وحدت کی بات ہے اور ساتھ اقوام متحدہ کا منشور ہے تو یہ پاکستانی مشہور خطات یوسف صدید ان کی جو خطاتی جو ہے ان میں یہاں پہ عویزہ ہے اور اس کے بعد ہی جو اقوام متحدہ کے سٹوف آفیسر ہیں وہ ہمیں اندر حال دکھانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اقوام متحدہ کے سلامتی کانسل کا اجلاس جاری ہے اور کانسل کے تمام آرکی نے کسی خاص مسئلے پہ جو ہے وہ بحث کر رہے ہیں اقوام متحدہ میں سکینڈینیویا کے ممالک کا بہت بڑا اثر جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے وہ اس لحاظ سے ہمارے گائیڈ نے یہ بتایا کہ یہ اسلامتی کانسل کا جو حال ہے یہ نورویہ کی حکومت نے گفٹ کیا ہے اس طرح یہاں پہ جو ٹرسٹی شپ کانسل کا حال ہے وہ ابھی آپ دیکھیں گے وہ سویڈن کی حکومت نے دیا ہے اور سوشل اینڈ اکنومک کانسل کا حال جو ہے وہ ڈینمارک نے دیا ہے اور یہاں پہ جو اقوام متحدہ کی بہت بڑی لائیو ری ہے وہ سویڈن سے تعلق رکھنے والے اقوام متحدہ کے دوسرے سیکٹری جنرل داگ ہیمر شلد ان کے نام پہ ہے اور اقوام متحدہ کے پہلی سیکٹری جنرل کا جو تعلق تھا وہ نورویہ سے تھا یہ اقوام متحدہ کی ٹرسٹی شپ کانسل کا حال ہے اور ٹرسٹی شپ کانسل اقوام متحدہ نے اس لیے قائم کی کہ دنیا میں وہ ممالک جو آزاد نہیں ہوئے جو کالونیز کی حسیت سے رہتے ہیں تو اقوام متحدہ ان کا انتظام سبال کے ان کی آزادی کے لیے کام کرے تو یہاں ہمارے جو اقوام متحدہ سے تعلق رکھنے والے سٹاف افسر جو ہمیں معلومات دے رہے تھے ان سے میں نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کافی تفصیلی گفتگو کی اور میں نے کہا کہ کیا اس کا امکان ہے کہ کشمیر جمہو کشمیر کو بھی ٹرسٹی شپ کانسل کے ذریعے مسئلے کو حل کیا جائے تو اس حوالے سے انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں بتائی وہ انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اور جس سے آپ جان سکیں گے کہ مسئلہ کشمیر اب تک کیوں عالمی توجہ حاصل نہیں کرسکا اور اس کے ساتھ کم جو ہے وہ جنرل اسیمبلی کا اجلاس دیکھنے کے لیے جنرل اسیمبلی کے حال میں چلے گئے جس میں آپ کو پتا ہے کہ اکمام متحدہ کے تمام جو عراقین ہیں وہ جنرل اسیمبلی کے ممبر ہیں اور جنرل اسیمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ہر سال ایک بڑا اجلاس ہوتا ہے اس کے علاوہ اہم امور پہ بھی اجلاس جو ہے وہ بلائی جاتے ہیں تو جنرل اسیمبلی کے اجلاس کو دیکھنا بھی جو ہے وہ بھی ایک بہت اچھا اتفاق تھا تو اس طرح سے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب ہم بیسمنٹ میں جو اکمام متحدہ کا جو حال ہے جہاں پہ لائبری ہے جہاں پہ جو ہے وہ گفٹ شاپ ہے اور جہاں پہ جو دوسری چیزیں ہیں ان کی جانب ہم جو ہے وہ چلے آئے اور یہاں پہ جیسے شروع میں بھی بتایا تھا کہ ملالا یوسف جی کی کوٹیشن جو ہے وہ بھی یہاں پہ آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ اکمام متحدہ کا پوسٹ آفس بھی ہے جہاں سے جو ہے وہ لوگ لیٹر پوسٹ کر سکتے ہیں ہم نے بھی اپنے نوازے کو یہاں سے ایک کارڈ پوسٹ کیا تھا کہ اس کو جو ہے وہ خوشی ہوگی جب اس کارڈ ملے گا اکمام متحدہ کی اس پیس ٹیمپ لگی ہوئی ہے تو یہ اکمام متحدہ کا جو ہے وہ دورہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ کافی اچھا لگا ہوگا اس بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں تو اس طرح سے اکمام متحدہ کے ہیڈکوارٹر کے تفصیلی دورے کے باہر اور وہاں کی جو تمام اہم امارتیں ہیں اور وہاں جو ہونے والی کاروائی ان تمام سے اگاہی حاصل کرنے کے بعد اب ہم اکمام متحدہ کے اسی سہن میں کمپاؤنڈ میں آگئے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بیرونی وفد کے عراقین یہاں پہ موجود ہیں وہ تصاویر بھی لے رہے ہیں اور یہاں پہ اکمام متحدہ کی جو جنسیمیڈی کا اجلاس ہوتا ہے اس کا لوگو بھی ہے اور یہاں پہ دنیا کے تمام ممالک کے پرچم جو ہیں وہ لہرار ہیں دنیا کے وہ آزاد اور خودمختار ممالک جن کی اتداد وان نائنٹی تھری ہے اور دو ممالک جن کو بھی خودمختار ملکہ تو درجہ نہیں ملا لیکن وہ مبسر کی اسیس سے شامل ہیں جیسے فلسطین ان کے پرچم بھی ہیں اور جن اقوام میں بھی آزادی نہیں حاصل کی ان کے پرچم بھی شاید یہاں پہ شامل ہو سکیں گے اب پاکستان کا سبز حلالی پرچم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لہرار ہے اور ساتھ ہی یہ نوروے کا پرچم بھی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آئندہ آنے والے دنوں میں بہت سی امریکہ کے ہمارے دورے کے بارے میں ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کی منتظر ہوں گی جہاں میں نائن الیون کی یادگار پہ بھی ہم جائیں گے اور نیو آر کے اور بہت سی علاقے ہیں اور اس کے ساتھ ہی واشنگٹن کا تفصیلی ہمارا دورہ ہے وہاں کی ویڈیوز ہیں اور اس کے بعد سان فرانسسکو اور کالیفورنیا کی ویڈیوز بھی تو انہیں ان ویڈیوز کو ضرور دیکھئے دوستوں سے شیئر کیجئے اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ دوست احباب کو اس بارے میں ضرور بتائیے گا